اسلام علیکم گائز آج ہمارا ٹاپک ہے انٹینٹس ان موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ انٹینٹ بیسیک بیسیکلی تو ایک ایسا ٹاپک ہے جو اب زیادہ تار اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا لیکن اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کے دوران ہمیں پھر بھی ابھی انٹینٹ کو یوز کرنا پڑ جاتا ہے انٹینٹ بیسیکلی کیا ہے اور انٹینٹ کو ریپلیس کر دیا ہے فرائگمنٹس نے جو ہمارا اگلا نیکس ٹاپک ہے فرائگمنٹس کا ہے وہ تھوڑا سا اڈبانس ٹاپک ہوگا اس سے پہلے میں نے اس لیے آپ کو انٹینٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا سٹارٹ کیے انٹینٹ کا تھوڑا سا انٹرڈیکشن ہے اس کے بعد ہم اس کی پریکٹیکل اگزیمپل پر چلتے ہیں انٹینٹس بیسیکلی تو ٹائپس کے ہیں ایکسپلیسٹ انٹینٹس اور ایمپلیسٹ انٹینٹس جو ہمارے پاس ایکسپلیسٹ انٹینٹس ہیں اس میں ٹارگٹ کلاس ہمارے پاس ہوتی ہے جس کلاس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جس ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی پر موف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس مین کے کالنگ کلاس آویلیبل ہوتی ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر ہم موبائل اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو انڈرائی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمارے پاس فور بیسیکلی بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں جس میں ایکٹیوٹیز ہے جو ایکٹیوٹی لائف سائیکل ہے ایکٹیوٹی لائف سائیکل شاید آپ کو ابھی نہیں کروایا وہ بھی میں انشاءاللہ نیکس لیکس میں کروا ہوں گا ہی سوال گا اس کے بعد سرسل ہوتی ہیں جو بیک ان پی پی والد کر رہی ہوتی ہیں بروڈکووسٹ ریسیورز ہوتے ہیں اور انٹرنٹ ہوتے ہیں اب انٹرنٹ کو ریپلیس کر دیا ہے ویڈ فرائلمنٹس ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹی پورو ٹاپک ہے اسی طرح سرسل ایکٹیوٹی پورو ٹاپک ہے بروڈکوسٹ یہ تینوں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں جو فردر لیکٹریز میں پڑھے جائیں گے انٹینٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو ایک ایکٹیوٹی سے آپ کا پیغام کسی دوسری ایکٹیوٹی پہ لے کر جا رہا ہوتا ہے انٹینٹ کرتے ہیں انٹینٹ بیسیکلی آپ کی ایکٹیوٹی میں ریسپانس ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر رہے تھے یا ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں یا ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن میں آپ کو موف کروا رہے تھے اس کی مزید ڈیٹیل ڈسکیشنز ہیں ہم بس شورٹس انٹرڈکشن اس کا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کی پریکٹیوٹی میں جانا چاہتے ہیں دو طرح کے انٹینٹس ہیں جیسے ایکسپلیسٹ انٹینٹس ایکسپلیسٹ انٹینٹ میں ہمارے پاس ایکٹیوٹی ناؤن ہوتی ہے یا ہمارے پاس کالنگ کلاس جو ہوتی ہے جس کلاس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ناؤن ہوتی ہے امپلیسٹ انٹینٹ میں ہمارے پاس کالنگ کلاس ناؤن نہیں ہوتی اس کی ایکسپل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک پاپ اپ میسیج ہو جاتا ہے تو یہ بسیکلی امپلیسٹ انٹینٹ ہوتے ہیں جو بایڈ فارٹ کال ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی ایسے ریموٹ ایریے میں جاتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے کہ تو یہ بسیکلی امپلیسٹ انٹینٹ ہیں اس کی ایک اور اگزیمپل جیسے آپ کا فون کا الارم ہوتا ہے اگر آپ کا فون بند بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا الارم جو ہے اس وقت وہ ایکٹیو ہوتا ہے جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی امپلیسٹ انٹینٹ کی اگزیمپل ہیں اس میں ٹارگٹ کلاس آپ نہیں بتاتے کالنگ کلاس اس میں نہیں بتاتے جبکہ ایکسپلیسٹ انٹینٹ میں آپ کالنگ کلاس کا بتا رہے ہوتے ہیں ایکسپلیسٹ ایکزمپل ہے جیسا کہ یہ فرسٹ ایکٹیوٹی ٹو سیکنڈ ایکٹیوٹی کی طرف موف ہو رہے اس کے ایکزمپل کوڈ بھی آگے دیا ہوئے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس ایکزمپل کوڈ کے دیکھنے سے چلتے ہیں ریڈ سوڈی میں فرسٹ میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے ایک اپلیکیشن کریئٹ کی اپلیکیشن کریئٹ کی جس میں بایڈ فالٹ مین ایکٹیوٹی ایکزمپل مین ایکٹیوٹی جاوہ میرے پاس یہاں پہ آویلیبر ہے تو یہ میرے پاس دو ایکٹیوٹیز ہیں اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ کا ایکٹیوٹیز کی ضرورت ہو پڑے گی تو اس کے سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایپ میں جائیں جاوہ پہ جائیں اور اس کے فرسٹ پیکٹ پہ کلک کریں اس فرسٹ پیکٹ پہ کلک کریں رائٹ اور نیو میں جا کے ایکٹیوٹی میں جائیں ایکٹیوٹی میں جا کے یہاں سے ایمٹی ایکٹیوٹی کو سیلیکٹ کر لیں اس ایمٹی ایکٹیوٹی کو آپ کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں فار ایکٹیوٹی میں اس کو لوگ ان کا نیم دے دیتا ہوں باقی ساری سیٹنگ جو ہے بائی ڈیفالٹ رہے گی باقی سیٹنگز کو آپ کچھ نہیں کہیں گے اس کو آپ فینش کر دیں ویدن فیو سیکنڈز یہ ایکٹیوٹی جو ہے بیلڈ ہو جائے گی گریڈل کے ساتھ سنک ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور ایکٹیوٹی ریکوائیڈ ہے تو پھر اس کے اوپر رائٹ کلک کریں نیو میں جا کے کلاس ریکوائیڈ ہے یا انڈرائیڈ ریسورس فائر ریکوائیڈ ہے یا آپ کو ایکٹیوٹی ریکوائیڈ ہے یا آپ فولڈر بنا کر رکھتے جائیں اور اپنے اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپلیکیشن آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے فولڈر بنا کر رکھیں فار ایکزمپل اس میں آپ اس کو کٹیگرائز کر دیں اپنے اپلیکیشن کو کس فولڈر میں اس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اس فولڈر میں اس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا سوان آپ میرے پاس مین ایکٹیوٹی ہے اور اس میں بائیڈ فالٹ جو ہے میرے پاس کونسٹرینٹ لے اوٹ ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں فار ایزمپل اس کو میں سیمپل ایزمپل کے لئے لینر لے اوٹ لے لیتا ہوں لینیر لے اوٹ لینے کے بعد اس کی اورینٹیشن سیٹ کر لیتا ہوں باقی آپ فیومیلیر ہیں اس کے ورکنگ کے ساتھ پریویس لیکچرز میں نے آپ کو اس کو دیکھ چکے ہیں یہ ہمیں سیمپل ایک بٹن لگا رہا ہوں آپ اس میں ٹیکس لگا دیں پہلے ٹیکس کے لئے آپ کو بسکلی ایک سٹنگ چاہیے ہوتی ہے یہ جیسے میں ایک سٹنگ بنائی ہو یہ پریس میں تو اس میں پریس میں کلک کر دے گا اس سے پہلے اس کی آئی ڈی سیٹ کیا کرو آئی ڈی آپ کے پاس اس کی آ جائے گی بی ٹی این ان لی بی ٹی این لکھ دیتے ہیں آپ یا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ایک آپ نے بٹن لگا دیا ہے اور اس بٹن کے نیچے میں آپ کو ایک ٹیکسٹ ڈیو کی بھی اگزیمپل دے دیتا ہوں ٹیکسٹ ڈیو میں آپ ٹیکسٹ لگائیں گے تو یہ بیسیکلی اس میں آپ ٹیکسٹ لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو پتا ہے آپ اس میں جائیں ویلیوز میں سٹرنگ میں جائیں یہاں پہ ایک سٹرنگ کر لیتے ہیں سٹرنگ کر لیتے ہیں میسیج ہیلو ورڈ اس میں اپلیکیشن آپ یہ شو کرونے چاہتے ہیں جو بھی دیکھیں کو مسئلہ نہیں ہوتا ایڈ دہ ریل سٹرنگ جیس کو آپ نے یہ سٹرنگ کرنا ہے مجھے ایسا مجھے مجھے ایسا مجھے ایسا ریٹس ڈے میکنے نیم کا نیم میسج بی ڈی فالٹ ہوتا ہوں اس لئے وہ اس کو پک نہیں کار رہا اس کی گریوٹی جو ہے وہ بھی سینٹر کر دیں ٹیکسٹ کی اس کا مارچن بھی ٹاپ سے بس تو تھوڑی سے سی سیٹنگ کر رہے ہیں اپنے لیے تگیر اٹھوی سیٹنگ کر دیا اور ٹیکسٹ کا سائز تھوڑا سے انکریز کر دیتے ہیں ایئے اٹھو اس کا اپنے آئی ڈی بھی ٹی وی لے لے اب یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ ویو ہے اور ایک بٹن ہے اب آپ اس کی جائیں جاوہ میں یہاں پہ ڈیکلیئر کریں بٹن 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 کو کوئی بھی نیم دے دے یہاں پہ بٹن ڈیکلیئر کر دیا آپ نے اس کا نیم بھی بٹن دے دیا یہاں پہ آپ اس کی آئی ڈی فیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ڈی فیچ کرنے کے لئے آپ کو یہ بٹن لکھتے ہیں اور اس میں پاس کرتے ہیں بٹن یہاں پہ لکھیں گے فوائنٹ ویو بائی آئی ڈی ڈڈ ای ڈڈ جو نیم آپ نے ایکزیمل فائل میں دیا ہوا ہے یہ نیم میں نے کہاں سے پکی ہے یہاں سے یہ نیم میں نے س diesen اس نیم کو میں نے یہاں سے پک کی ہے یہ والا یہ آئی ڈی جو ہے یہ آپ اس کی کول کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح دیکسٹ ویو کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں گا بٹن ڈاٹ اس بٹن پہ کلک کریں تو کیا پر فارم ہوگی نیو ڈاٹ آن کلک لسنر پہ کلک کریں گے جسٹ انٹر پریس کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو ایک فنکشن کریٹ آ جائے گا آن کلک لسنر کا نون کلک فنکشن کریٹ ہو گئے آپ کے پاس یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بٹن پہ جو ہی پریس کریں اس بٹن پہ پریس کریں تو وہ کسی دوسری ایکٹیوٹی پہ چلا جائے اس بٹن کے اگنس کو ایکشن پر فارم کروانا چاہتے ہیں جو ایکشن پر فارم کروانا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی ہم نے ابھی انٹینٹ جو پڑا ہے اس کو انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں انٹینٹ فار ایکزمپل آپ ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی ہیں آپ ایکزمپل لے رہے ہیں اس اکل ٹو نیو انٹینٹ اس میں آپ دس کا کیورڈ یوز کرتے ہیں جس کا کیورڈ کیوں یوز کرتے ہیں کہ بیسیکلی اسی ایکٹیوٹی کو وہ کول کر رہے ہیں اب آپ مین ایکٹیوٹی سے موف کرنا چاہتے ہیں لوگ ان ایکٹیوٹی پہ تو یہاں پہ لوگ ان ڈاٹ کلاس لکھے دیں گے یہاں پہ ایرر آ رہا ہے اس ایرر کو کیسے ریموو کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹینٹ جو آپ نے یہاں پہ کریٹ کے اس کو پوسٹ کر دیں گے بسیکلی ایرر آ رہا ہے کہ یہ اس کو کو ٹارگٹ نہیں کر رہا یہاں پہ آپ لکھیں مین ایکٹیوٹی ڈاٹ ڈیس تو یہ بائی ڈفار ڈسکیرر ریموو ہو جائے گا یہ انٹینٹ کی اگزیمپل میں کی ہے بٹن کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ کا ٹاوسک سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ایک ٹاوسٹ کر دیتے ہیں ٹاوسٹ کر دیتے ہیں ٹاوسٹ کریٹ میسیج دے سکتے ہیں ایس سکسیس مین کچھ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو یہ میسیج شو کروا دے گا ٹاوسٹ جو ہے ٹاوسٹ میں فرسٹ جو ہوتا ہے کون ٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں آپ اس ایکٹیوٹی کو ٹارگٹ کر رہتے ہیں جس کے اوپر آپ اس وقت ہوتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے اس کا ٹیکس ٹیکسٹ جب آپ ڈبل ٹاوسٹ میں لکھیں گے تو ٹیکسٹ جو بھی آپ لکھیں گے وہ اس طرح شو ہو جائے گا اور ٹھرڈ ٹاوسٹ ہے لینکھ شوٹ یا لینکھ لانگ بھی یہاں پہ ہوتا ہے لینکھ شوٹ مین تھوڑے ٹائم ٹائم کے لیے مین کے کچھ سیکنڈز کے لیے اور لینکھ شوٹ جو ہوتا ہے وہ فائیس سیکنڈز سے ڈبل ہو جاتا ہے اور ڈاٹ شو کا جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو شو کروانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹوست بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ بٹن کلک کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کوٹ اسی طرح آپ کے پاس ایک یہاں پر ٹیکسٹ ویو بھی لگا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں ٹیکسٹ ویو پہ وہ کلک کریں تو وہ کسی اور اپلیکشن پہ چلا جائے جیسے سپلیس سکرین پہ چلا جائے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے لیے ویسا ہی طریقہ ہے جہاں پہ اس کے نیچے لکھیں ٹیکسٹ ویو ٹیکسٹ ویو یہاں سے ٹیکسٹ ویو اس کی آئی ڈی فیچ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ ویو اس کو ٹیکسٹ ویو لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے جو فائنٹ ویو بھی آئی ڈی آہ ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ ٹی وی وہ یہ وہ ہے جو آپ نے مین ایگزیمل میں یہاں پہ لکھا ہوا یہ ہے ٹھیک ہے آئی ڈی اس کو اپنی فیچ کر لیا باقی سارا کوڈ ویسی ہوگا ٹیکسٹ ویو ڈارٹ سیٹ کیونکہ سیٹ کلک لسنر آگے ٹرڈی اس کے اوپر لگا ہوا ہے سیٹ آن کلک لسنر نیو ڈیو ڈارٹ آن کلک لسنر کے اوپر جسٹ انٹر پریس کریں گے تو آن کلک کا ایک میتھڈ کال ہو جائے گا یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا سوری یہاں پہ آپ اس کو انٹر لگا دیں گے انٹر کا آئین لے لیں یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ لے لیں انٹینٹ اور اس میں بھی دس کی ورڈ یوز کریں گے اور اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سپلیش ایکٹیوٹی کے اوپر جائیں یہاں پہ سپلیش جو ہے وہ ہے کپٹل لیٹر میں سپلیش ڈارٹ کلاس اوکی اور یہاں پہ آپ ایک اس ایکٹیوٹی کو سٹارڈ کر دیں اور اس میں ان پاس کر دیں یہاں پہ ایرر شو ہو رہا ہے تو ایرر شو ہو رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اس ایکٹیوٹی کو ٹارگٹ کروا دیں تو یہ آپ کا ایرر ختم ہو جائے گا نیچے آپ ٹوست بھی کر سکتے ہیں ٹوست کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس وقت پلیش سکرین پہ آگئے ہیں تو یعنی کہ جو کام آپ بٹن کے لیے کر رہے ہیں وہ کام آپ ٹیکسٹ بیو کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہی کام آپ کر سکتے ہیں کہ ایڈی ٹیکس فیل ہو تو اس کے اگینسٹ وہ آگے کوڈنگ ہوتی ہے یہی کام آپ ایمج بیو کے لیے کر سکتے ہیں فر اگزیمپل آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپلیش سکرین ہے تو اس سپلیش اس کے اوپر میں ایک ایمج بیو لگانا چاہتا ہوں ایمج بیو کا بھی بتا دوں میں آپ کو اس کی میچ پیرنٹ ہی لے لیتے ہیں اور اس کی میچ پیرنٹ لے کے اس میں ایک اب یہاں پہ آپ کو آئی ڈی لگا دیتے ہیں پہلے اس کی آئی ڈی میں لگا دا تھا ہوں آئی ایم جی اوکی یہاں پہ میں نے وہ ایمج سورس کرنی ہے کہ وہ ایمج میری کہاں پڑی ہوئی ہے اب یہاں پہ ایمجز کچھ پڑی ہوئی ہیں جیسی یہ ٹیسٹ ایمج پڑی ہوئی ہے لیکن یہ کہاں سے آئی ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ ایمج کو یہاں سے اپنے لیپ ٹاپ سے کوپی کریں فر اگزیمپل میں یہاں پیچر میں جا کے یہاں سے بی جی زیرو ٹو ایمج ہے میرے پاس بی جی زیرو ٹو اس کو میں نے کوپی کیا کوپی کر کے میں نے دوبارہ یہاں پہ آگیا ڈرائیبل میں میرے پاس آرہی ایک ایمج پڑی ہے دو اور لانچر پڑے ہیں یہاں پہ میں اس کے اوپر ریٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کو اپشن آرہا ہوگا اس کو پیسٹ کرنے کے لیے اوکے کر دوں گا اوکے کے بعد پھر اوکے کروں گا تو یہ میری یہاں پہ بی جی زیرو ٹو یہاں پیسٹ ہوگی ہے اب میں یہاں پہ جہاں سورس لکھا یہاں پہ لکھوں گا ڈرائیبل تو مجھے وہ شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ میں اس کو کلک کر دوں گا تو میرے پاس وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ ریپ کونٹینٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے ویٹ اس کی ویز ایڈز رہنے دے تو یہ آپ کے پاس ایمج یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے اس کا کونٹینٹ لی آؤٹ ہے اس کونٹینٹ لی آؤٹ کو آپ ختم کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ لینئر لی آؤٹ لگا دیں اور اس کی اورینٹیشن بھی آپ نے فرس سیٹ ضرور کرنی ہوتی اس کو چلو بارٹیکل ہی لینے دیتے ہیں بھی تو یہ آپ کے پاس ایمج ہے ایمج سے ہے تو اس کے اوپر آپ کیسے کوڈ وہ ہی لگا سکتے ہیں ٹیکسٹویو کا اور آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ بیسیکل یہاں پہ کیا لکھو گے ایمج ویو یہ اس کا کوئی بھی آئی ایم جی یا ایمج ویو کوئی بھی آپ نیم یہاں پہ دے سکتے ہیں اب اس کو آپ فیٹلائز کر سکتے ہیں آگے اس ایمج ویو کو ایمج ویو اس کی ٹائپ کیا ہے ایمج ویو ہے یہاں پہ آپ لکھو گے فوائنٹ ویو بی آئی ڈی آر ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ آئی ایم جی کیونکہ اس میں ایمج ویو آپ نے کلیئر کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ انٹینٹ لگا سکتے ہو آئی اس ایکول ٹو نیو انٹینٹ اور اس میں آپ دس کا کیو بڑی یوز کرو گے اور آپ چاہتے ہیں سپلائز سکرین کی ایمج کے اوپر جو ہی کلک کرے تو وہ مین ایکٹیوٹی میں چرا جائے تو مین ایکٹیوٹی پہ جانے کے لیے آپ اس کو ایسے کر دیں گے اور اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور یہاں پہ وہی سٹارٹ ایکٹیوٹی لکھ دیں گے اور اس میں آئی پاس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ ٹوست کر دیتے ہیں ٹوست کریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لکھتے ہیں موف یا ڈن کچھ بھی آپ شو کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ چیزیں کی اب آپ لوگوں نے سپلائز سکرین بنانی ہے اس کا نیکسٹ ٹرائم اب ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا بسیکلی کہ ہم کس طرح بٹنز لگا کے ان بٹنز ٹیکسٹ ویو ایمج ویو کی آئی ڈیز کو جاوا کی مدد سے کس طرح ہم جاوا فائل میں فیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کس طرح ان کے اوپر سیٹ کلک لسنر سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ایکسپلیسٹ انٹرنس لگا سکتے ہیں اور ان کے ٹوست کر سکتے ہیں آپ کسٹمائز ٹوست بھی کر سکتے ہیں اب یہ ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد آپ ٹیکسٹ ویو کے لیے بھی یہی کام کر سکتے ہیں اور ایمج ویو کے لیے بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی قویسن ہے کیوری ہے آپ کومنٹ باکس میں جا کے ضرور کومنٹ کیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کرنا تینکیو